اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے واحد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے انکو کمپنی کے لیتیم آئین سپری گن کی اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ کارڈلیس سپری گن ہے یہ بیٹری سے یہ مشین چلتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد جو ہے یہ فاسک چارجر بھی ملے گا تو بوکس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے تو کارڈلیس کو سبسکرائب کریں تو یہ بوکس کے جو ہے یہ ایک عدد آپ کو اس کے ساتھ ایک بیٹری ملے گی یہ جو ہے مشین ہے اور یہ ایک عدد جو ہے بوکلٹ ہے جو ہر پروڈک کے ساتھ آتی ہے اور یہ جو ہے ایک مئیرنگ کپ ہے اس کا جو ہے طریقہ کار ہے تو وہ اس میانویل میں لکھا ہے اور یہ جو ہے آپ کا جو پینٹ کی تکنس ہے تو وہ آپ کو مابنے کے کام آتا ہے کہ تکنس زیادہ ہے یا کم ہے تو یہ اس میانویل کے ذریعے آپ اس کو استعمال کریں گے سارا ڈیٹیل جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو ہے کارڈلس سپریگن ہے اس کی بھی بوٹل جو ہے یہ آٹھ سو ایمل کی ہے یہ بوٹل تو اسی طرح جو ہے اس میں بھی سٹرال لگا ہوا ہے جو صفائی کے لیے آپ ریموو کر سکتے ہیں اور اسی طرح سیم اسی جو ہے اسی طرح ہے وہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کریں گے اسی طرح تین پوزیشن میں یہ بھی آپ کو پینٹس جو ہے نا کا ریزلٹ دیتا ہے ہاریزنٹل ورٹیکل اور ڈاٹ کی شکل میں یہاں پہ جو ہے آنا بٹن کی جگہ لاک کا بٹن ہے اور یہ لاک کا بٹن جو ہے یہ اس لیے کہ اگر آپ جو ہے کام ختم کر کے اس کو صاف کرتے ہیں تو اس کو پریس کر کے آپ جو ہے نا یہ حصہ اس سے علیہدہ کر سکتے ہیں صفائی کیلئے تو یہ آپ جو ہے نا صفائی کیلئے اس سے علیہدہ کر سکتے ہیں اور تو یہ جو ہے اس کا ٹریگر ہے اور ٹریگر جو ہے آپ تھوڑا سا دبا کے یہ آپ آواز سن سکتے ہیں تو یہ آن ہو جاتا ہے باقی جو ہے نا زیادہ پریس کرنے سے آپ کی جو پینٹ ہے وہ پینٹ پہلے جو ہے نا آپ تھوڑا سا پریس کرنے کے بعد یہ آن ہو جاتا ہے اور پریس کرنے سے پینٹ شروع کر دیتا ہے تو پینٹ آپ یہاں سے اس طرح ناپ دیا ہوا ہے یہ ناپ آپ کم زیادہ کر کے پینٹ کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کی جو ہے نا سپیسیفکیشن اس کا جو مادل ہے تو یہ بیس وڈ کی مشین ہے اور دوہزار اٹھارہ مادل ہے یہ اور اس کا مادل نمبر جو ہے وہ سی ایس جی ایل آئی ٹو ڈبل زیرو ون اور اس کی جو بوٹل کی کیپسٹی ہے تو وہ آٹھ سو ایمل ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ مشین ہے اس کو ابھی چیک کرتے ہیں اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے ریزلٹ کیسا ہے اور ایک بیٹری پہ یہ مطلب کتنا کام کرتا ہے تو چلیئے اس کو چیک کرتے ہیں آمدہ موسیقی دوستو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پینٹ ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ سموت آئے تو پینٹ مقدار جو ہے وہ ہمیشہ کم رکھا کریں اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو پینٹ کرنے کے بعد وہ بہ جاتا ہے تو میں کم کر کے دیکھتا ہوں تو دیکھیں وہ کتنا سموت آتا ہے اس کا ریزلٹ موسیقی 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 تو یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ اس کا ریزنٹ کیسے آیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے یہ سموت آیا ہے باقی جو اس میں آپ کو اوپر نیچے کا جو حصہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ تو نیچے جو تختہ ہے تو اس کا اپنا سرفیس ہے لیکن یہ جو ہے نا کافی اس میں سموتنس ہے اور کافی سموت ہے اگر میں زیادہ کروں کام تو آپ کا فاسٹ ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے نا وہ بہے گا آپ کا ریزنٹ صحیح نہیں آئے گا تو اس کی جو پینٹ کا مقدار ہے تو میں زیادہ کرتا ہوں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں بُپن میں زیادہ کرسی ناید بخشمے بس جات و بیدل موسیقی یہ آپ دیکھیں اس میں جو ہے نا توڑا بہنے کا بلکہ یہ توڑا سا بہ بھی گیا ہے اور شاید آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہو تو اسی طرح جو اوپر کا آپ ریزلٹ دیکھیں وہ والا اور نیچے والے ریزلٹ میں کافی فرق ہے کام تو آپ کا فاسٹ ہو جائے گا لیکن اس میں فرق رہ جاتا ہے پھر یہ سٹینڈ جو ہے ابھی اس سے میں جو ہے نا اس کو پینٹ کروں گا اور پینٹ مقدار وہ میں کم رکھوں گا کیونکہ پینٹ بھی ضائع نہیں ہوگا اور اس کو میں ڈاٹ کی شکل پہ کنورٹ کر رہا ہو یہ ابھی جو ریزلٹ دے گا مجھے یہ ہوگا ڈاٹ کی شکل میں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ جو انگلارن ہے تو وہ چھوٹے ہیں تو ڈاٹ کی شکل میں وہ ہوگا بھی صحیح اور پینٹ مقدار کم کرنے سے پینٹ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ریزلٹ بھی سموتھ آئے گا اچھا سب سے امپورٹڈ جو چیز ہے تو فیس ماسک جو صحیح والا ماسک ہو تو وہ آپ جو ہے نا لازمان یوز کریں جب آپ پینٹ کرتے ہو انفارشنلٹی میرے پاس ابھی نہیں ہے اور کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے تو بغیر ماسک میں بھی کر رہا ہوں لیکن لازمی ہے کہ آپ جو ہے نا ماسک پینٹیں موسیقی 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 تو یہ فنش ہو گیا یہ کافی فاسٹ ہے اور زبردست کام کرتا ہے اس کی جو ایک ڈاٹ جو ہے نا بیٹری کی اگر آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں تو ایک ڈاٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے بیٹری کی تو مطلب ایک بیٹری پہ یہ کافی کام کر سکتا ہے اگر آپ اس میں جو ہے نا یہ دو ایمپیر کی چار ایمپیر کی بیٹری لگا رہے تو وہ آپ کو کافی زیادہ بیک اپ دے گا تو یہ میں آپ کو ابھی قریب سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ کافی زبردست تھے یہ یہ پھارا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو بہت شاندار مشین ہے ویلکم بیک دوستو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو پرائس کی معلومات کیلئے یا اس کو آرڈر کرنے کیلئے یا مزید معلومات کیلئے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پہ کال یا ویڈس اپ کر کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ